آئین میں سپیکر اور چیرمن سینٹ کے الیکشن کا طریقہ اکار درج نہیں چیف جسٹیف گزار احمد کی صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران ریمارکس جسٹیز ایجازال احسن نے ریمارکس دیئے آرٹیکل دو سو چھبیس میں واضح ہے وزیر آزم اور وزیر آلہ کے علاوہ تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے اٹرانی جنرل نے عدالت میں کہا کہ سینڈ اندخابات میں آزادانہ ووٹ کا تصور نہیں ہے نون لیک اور پیپلز پارٹی، سیاسی اشرافیہ اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ماضی میں بند دروازوں سے دو این ار او کیے گئے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا شریف خاندان نے برطانوی عدالت کے براڈ شر سے متعلق فیصلے کو پڑھے بغیر خود کو بے گناہ قرار دیا یہ سارے ابو بچاؤ آپریشن لے کر چل رہے تھے جو ناکام ہوا افاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں اوپوزیشن کی تحریک کا اخلاقی جواز نہیں ہے سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ان لوگوں نے پہلے دن سے وزیر آزم کو بلاک میل کرنے کی کوشش کی فردوس عاشق آوان بولی یہ پاکستان کو چیلنجز میں ڈبو کر چلے کر این نارو عمران خان مانگ رہے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگزیب کہتی ہیں شہزاد اکبر براڈ شیٹ سے کیا مذاکرات کر رہے تھے اسے پبلک کیا جائے براڈ شیٹ نے آپ کے خلاف چارج شیٹ دی پاکستان کے فرسودہ نظام کو بے ناکاب کیا وزیر خارجہ شاہ مموت قریشی سے ترک ہم منصب کی ملاقات دو طرفہ کسیر الجہتی تعلقات اہم علاقائی اور عالمی عمر پر تبادلہ خیار پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیمی شعبے میں تعبون کے فروق کے حوالے سے مفہمتی یاداش پر بھی دستخط پاک ترک آزری بزراء خارجہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا پاکستان کے ساتھ انتہائی برادرانہ اور قریبی تعلقات ہیں حضب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ محمد کریم خلیلی کہتے ہیں افغانستان میں قیام امن ایک سنجیدہ معاملہ ہے چاہتا ہوں افغان امن عمل خواتین بچوں کی حقوق کے ساتھ امتیازی سلوک سے پاک اور سب کے لیے خوشحالی کا باعث ہو آئیلینڈ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں حسن حکومت نے پورٹ قاسم کو زمین فرانسفر کی تھی صدر مملکت کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے مراد سعید نے پارلیمان میں غلط بیان کی فوج غیر جانب درانہ ادارہ ہے سیاست میں ملوث نہ کیا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز اللہی کہتے ہیں فوج اور اداروں نے اندرونی اور بیرونی دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ وقت سیاست کا نہیں عوامی خدمت کا ہے سوئی صدرن کی دو گاس فیلز میں تیکنیکی خرابی سندھ میں گاس بہران مزید سنگین کراچی میں گھلیلوس عارفین شدید مشکلات سے دوچار سنتوں کا پہیہ بھی رکنے لگا سندھ ہائی کوٹ نے ڈریکٹر سوئی صدرن گیس کو طلب کر لیا اقدامات کی رپورٹ دھوماگ لے ماضی کی حکومتوں کی ادم دلچسپی برامت کرنے والا ملک کپاس درامت کرنے لگا کپاس کی سالانہ پیداوار میں کمی سے معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ملک میں کپاس کی سالانہ پیداوار پندرہ ملین بیلز سے کم ہو کر پانچ آشاریا پانچ ملین بیلز پر آگئی ہے کارٹن جنرز اسوسییشن نے زوننگ ایریاز کی پالیسی پر عمل درامت سپورٹ پرائس کے نفاز بجلی کا ریائیتی ٹیرف دینے کا مطالبہ کر دیا امریکی ایوان نمائندگان کا نائب سادس سے ٹرم کو پچیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے پر اسرار پچیسویں آئینی ترمیم لاغو کرنے کے لیے قرارداد منظور ٹرم کہتے ہیں آئین کی پچیسویں ترمیم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں معاہزہ غصے اور خطرے کو ہوا دے گا متنازے پرائیویسی پالیسی سے ووٹس ایپ کو بڑا جھٹکا کروڑوں سارفین ٹیلیگرام اور سگنل پر منتقل ہو گئے ترکی میں بپ کی مقبولیت میں اضافہ بڑی تعداد میں سارفین نے ووٹس ایپ کو خیر بات کہتی ہے ورلڈ کپ کی فاتح قومی ٹیم کے کپتان عمران خان کے نام ایک اور احساس عمران خان بہترین کپتانوں کی فہرست میں سب سے اوپر شایقی نے عمران خان کو بہترین کپتان قرار دے دیا آئی سی سی کے سروے میں سابق قومی کپتان عمران خان نے سب سے زیادہ سنتالیس اشاریہ تین فیصد ووٹ حاصل کیے اور آئی سولیشن کی وجہ سے نیوزلین میں ٹیم کو تیاری کا موقع نہیں مل سکا بالنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں جتنی تیاری کی ضرورت تھی اتنی نہیں کر سکے پہلا ٹیسٹ اچھا کھیلا دوسرے ماچ میں کیچس ڈروپ ہوئے محمد آمیر اچھا کھلاری ہے بیانات سے افسوس ہوا توجہ اس وقت ورلڈ کپ پر ہے سنانباد کے مناظرہ آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹر فیصل جعاوید گفتگو کر رہے ہیں اس چیز پر انہوں نے ایک اٹھ پائی کا حساب دیا اور عدالت سے سرخرو نکلے اور دوسری طرف انہوں نے ایک وہ کتری خط بوگس وہ ٹرسٹ ڈیڈ وہ جالی نکل آئی تو ان لوگوں کے جو کام کرتوط آپ کے سامنے ہیں تو پھر یہ جو انکشاف ہوئے سامنے اور اس پہ کیس کر دیں وہ کہتا ہے وہ آفر کرتا ہے راک سیٹ والا کہ اگر میں گلے تو میرے پہ کیس کر دیں وہ کیس کر دیں ان کو کرپشن سے زیادہ جاری ہے جھوٹ بول بول کے بول بول کے ان سب کی پی ایم ایل این کی بی پی پلس پانٹی کی باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے اربعہ روپے کی گورنمنٹ میں آ کے جدادے بنائی ہیں بیرون ملک اساسے بنائے ہیں یہاں سے غریب کا پیسہ چوری کر کے بیرون ملک ٹرانسفر کیا ہے اربعہ روپے کے باہر انہوں نے جدادے بنائی ہیں عمران خان صاحب کا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان صاحب نے نہ کوئی اپنی ملے لگانی ہے نہ میفر کے اندر اپارٹمنٹس بنانے ہے نہ سر محل بنانے ہے نہ بیرون ملک کوئی جدادے بنانی ہے نہ کوئی کاروبار کرنا ہے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے وہ کر رہے ہیں ان کا جینا مرنا کیونکہ پاکستان میں ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں اور یہ سارے لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے بار بار کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو نائنٹی نائن سے پہلے کہ سارے کیسز کہتے ہیں ماف کر دو نینانوے کروڑ نینانوے ازا نو سو نینانوے رپیتہ کی کرپشن جو ہے اس کو اوکے کر دو اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ نیاب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ دیکھے کیونکہ سارے کیسز ان کے منی لانڈرنگ کے ہیں اس کے سارے بینیفیشریز بنتے ہیں وہ جو ڈاکومنٹ انہیں لکھ کے دیا ہے اٹیس میں سے چونتیس کہتے ہیں ترامیم کر دیں نیاب آڈیننس میں تب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اگر وہ کر دیں تاکہ ہمارے کیسز ختم ہو جائے نواز شیش عباز شریف آصف زرداری اس میں شاید عباسی مریم نواز فریال تالپور احسن اقبال خواجہ آصف یہ سارے رانہ سنولہ یہ سب اس این آر او کے بینیفیشریز بنتے ہیں اور یہ سارا وقت زور دیتے ہیں انہوں نے پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی پہلا خطاب اسیمبلی سے پہلا خطاب کر رہے ہیں پرائم منسٹر انہوں نے شور شرابہ کیا کیوں عمران خان نے کہا میں نے این آر او نہیں دینا وہ پہلے پانچ منٹ میں کہہ دیئے گمت فیل ہو گئی ہے پہلے پانچ منٹ میں کہہ دیئے گمت فیل ہو گئی ہے اس کے بعد جب کشمیر کاؤز ہیڈ لائنز میں تھا دنیا میں انٹرنیشنلائز ہوا ہوا تھا کشمیر کا مقدمہ یہاں پہ ہیڈ لائنز میں تھا ہر طرف کشمیر کاؤز کی بات ہو رہی تھی انہوں نے مولانا فضل امان کے ساتھ وہ درنا دے کر ایک بار پھر کشمیر کو پیشے کر دی اور اپنے آپ کو آگے گھر دیا اور دوبارہ این آر او کی ڈیمانڈ اپنی شروع کر دی پھر فیٹیف کی اوپر جب ہم بیٹھے ان کے ساتھ انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن بہت ضروری تھی اس کی اوپر انہوں نے لکھ کر دے دیا وہاں پہ کہ جب ہمیں یہ این آر او دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں